گردے آپ کے جسم کے سب سے اہم اعزاء ہیں جو گندگی کو فلٹر کرنے خون کے سرخ خولیوں کی تیاری اور آپ کی ہڈیوں کو مصبوط رکھنے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں صحت مند رہنے کے لیے گردے کا ٹھیک طرح کام کرنا بہت ضروری ہے اکثر لوگ ان علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو گردے کی خرابی کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں اس لیے ان علامات کو جاننا بہت ضروری ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو گردوں کی خرابی کی کچھ ایسی علامات کے بارے میں بتاؤں گی اگر آپ ان علامات کو اپنے اندر دیکھیں تو فوراں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں نمبر ایک کمر درد گردوں کی خرابی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کمر میں درد محسوس کریں گے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ گردوں میں انفیکشن کی وجہ سے پیٹ کے وسط میں شدید درد ہوتا ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کچھ معاملات میں یہ درد کمر کے نچلے حصے تک بڑھ جاتا ہے اس لیے کمر کے نچلے حصے میں درد کو نظرانداز مت کریں یہ آپ کے گردوں کی خرابی کی ایک نشانی ہو سکتی ہے نمبر دو مسلسل تھکاوٹ جب آپ کے گردے جسم سے ویس پروڈکٹ کو آپ کے خون سے ٹھیک طرح فیلٹر نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس سے آپ تھکاوٹ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ مسلسل تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں تو اپنے گردوں کا چیک اپ ضرور کروائیں نمبر تین چکر آنا صبح ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو چکر آنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی گردوں کے ٹھیک سے کام نہ کرنے کی نشانی ہو سکتی ہے گردوں کے مریضوں میں اکثر خون کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ گردوں کے ٹھیک طرح کام نہ کرنے کی وجہ سے خون میں سرکھولیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے جس سے خون کی کمی ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اسی لئے چکر آنا گردوں کی خرابی کی نشانی ہو سکتی ہے اسے نظر انداز مت کریں نمبر چار برین فوگ گردوں کی خرابی کی ایک اور نشانی ذہن پر بوجھ محسوس کرنا بھی ہوتا ہے ٹیمپل یونیورسٹی کے ریسرچرز گردوں کی خرابی کی ایک بڑی وجہ کو ذہنی بوجھ سے جوڑتے ہیں اس لئے اگر ایسی علامات کو محسوس کریں تو فوراں کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں نمبر پانچ شدید خارش خوشک اور خارش والی جلد موسمی تبدیلیوں کے اثرات کے علاوہ گردوں کی خرابی کی ایک علامت بھی ہو سکتی ہے گردوں کی خرابی والے افراد کے خون میں یوریا کی مقدار بڑھ جانے کی وجہ سے شدید خارش ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں ایک سٹڈی سے پتا چلا ہے کہ گردوں کی جان لیوہ بیماریوں میں مبتلا لوگوں میں چالیس فیصد افراد میں یورمک پروریٹس یا دائمی خارش ہوتی ہے اگر آپ اپنی جلد میں اچانک کسی قسم کی تبدیلی دیکھیں اور خارش محسوس کریں تو اپنے گردوں کو چیک ضرور کروائیں نمبر چھے سردی لگنا اگر آپ گرم دن میں بھی سویٹر پہننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی گردوں کی خرابی کی نشانی ہو سکتی ہے گردوں کی خرابی والے افراد اکثر خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور شدید نزلے میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ان کو تھنڈ کا احساس زیادہ ہوتا ہے ایسی علامات کو نظر انداز مت کریں اور گردوں کا چیک اپ ضرور کروائیں نمبر ساتھ ہاتھوں کی سوزش اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں اچانک سوچ رہی ہیں تو آپ فوراں خبردار ہو جائیں کیونکہ یہ گردوں کی خرابی کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے گردے جب اضافی فلوئیڈ کو آپ کے جسم سے خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہاتھوں پر سوجن شروع ہو جاتی ہے اس لیے اس علامت کو ہرگز نظر انداز مت کریں نمبر آٹھ سانس سے بو آنا جب آپ کے گردے اپنے فلٹرنگ کا کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتے تو ویس پروڈکٹ آپ کے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کے اثرات آپ کے جسم میں رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن میں سے ایک سانس میں سے بو آنا بھی ہے اگر آپ بھی اس طرح کے مسئلے کا شکار ہیں تو آپ کے گردے خراب ہونے کی ایک نشانی ہو سکتی ہے نمبر نو بار بار باتھروم جانا اگر آپ کو بار بار باتھروم جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے گردوں میں کوئی خرابی چل رہی ہے ایک سٹیڈی سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اگر گردوں کے فیلٹر ٹھیک طرح اپنا کام نہیں کر رہے ہوں تو خاص طور پر رات کے وقت پشاپ کی حاجت بار بار ہوتی ہے اس لیے اگر آپ کو بھی ضرورت سے زیادہ بار بار باتھروم جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو آپ کو کسی ڈاکٹر سے ضرور چیک اپ کروانا چاہیے نمبر دس سانس لینے میں دشواری جب آپ کے گردے مناسب طریقے سے فیلٹرنگ اور ویس پروڈکٹ کو خارج نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے خاص طور پر تب جب آپ کے پھیپڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اس لیے سانس لینے میں دشواری بھی گردوں کی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے یہ تھی کچھ گردوں کی خرابی کی علامات امید ہے ہماری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ